بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹاک خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ سب اسی طرح ہسی خوشی رہیں اور کبھی کسی کے محتاجی نہ دیکھنی پڑے آمین سم آمین مجھے بھی اپنی دعا میں یار رکھا کیجئے پلیز تو آج میں لائیں ہوں آپ لوگوں کے لئے علو والے چاولوں کی ریسپی یہ تہاری نہیں ہے علو کی تہاری یہ اس سے ذرا ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی ہے تو میں نے سوچا یہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار بننے تھے یہ ریس بھی اس میں سمپلی پیاز فرائی کی ہے پھر الکی سے وہ براؤن ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس میں ادھر کلیسن پیسٹ ڈال دیا ہے اسے ہلکا سا زودے کیا ہے پھر میں نے اس میں پوٹیٹو ڈال دیئے ہیں جو کہ میں نے چھوٹی چھوٹے کٹ کی ہوئے تھے تھوڑا سا اینے فرائی کروں گی ایک منٹ پھر اس کے اندر میں مسالے ڈال دوں گی جو ہے نمک، مرچ اور حلدی زیرہ یہ صرف چار چیزیں اس میں ڈالی ہیں اس کے بعد اور کلان جی تو میں ہر کھانے میں ڈال ہی دیتی ہوں کیونکہ اس میں سوس سے زیادہ بیماریوں کی شفاہ ہے تو اس سے بہتر چیز تو اور کیا ہوئی ہوگی تو یہ میں ضرور ڈال دی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ بנים آپ gjorde جیتے مدیں جیتے ہیں سر مرٹ جو ہے lanz میں ڈال لیا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بے کالی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے 제 فرم Pandora اور بس اسے ذرا سا ہلایا اور پھر میں نے اس میں پانی لال دیا سر مرٹ کو بالکل اوائل میں کالا نہیں ہونے لیا ہے اور اس میں پانی لال دیا ہے اور پھر میں اس میں جب یہ بائلنگ پائنٹ پہ آنے لگے گا بلکل بائل نہیں ہوگا کھولنے نہیں لگے گا بلکہ بوائلنگ سے پہلے ہی میں اس میں چاول ڈال دوں گی موسیقی چاول ساف کر کے دھولی اچھے سے اور آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کون سا چاول یوز کریں آج کل آج کل تو بہت ہی مہنگے ہو چکے ہیں چاول اور کئی بار مہنگا سا چاول لے گیا لیکن وہ پکنے کے بعد اتنا اچھا نہیں ہوتا یا اتنا لمبا لمبا نہیں ہوا پاتا یا ٹیسٹ میں اتنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ لوگ بتائیں کون سے والے چاول یوز کر رہے ہیں آپ آج کل جو آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں پرائس میں بھی صحیح ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ میں بھی صحیح ہیں پھر میں بھی ٹرائے کروں گی وہ والے چاول یہ میں کچن میں کام کری ہوں اور وینڈو میں سے آوازیں آ رہی ہیں جو باہر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں ادھر ادھر گھروں کے تو صحیح قسم کا انہوں نے شور مچایا ہو گئے پتہ نہیں میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو باہر نہیں نکالا کہ جاؤ باہر جا کے کھیل لو اس طرح کا کبھی بھی نہیں کیا کیا آپ لوگ کرتے ہیں ایسے بچوں کو باہر جانے کی جانتا ہے کہ جاؤ کھیلو کودو روڈ پہ مزے کرو اور پھر آ جانا اس طرح کا سین ہے مجھے شاید عجیب لگتا ہے ہم تو روڈز پہ ہی کھیلتے تھے گھومتے پیرتے رہتے تھے پھر آ جاتے تھے گھر لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں نکالا آپ لوگ نکالتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح اور محول کیسے ہیں ایسے محول ہے کہ بچوں کو بھائر نکال دیں کہ جاؤ کھیل کود کے آ جانا اچھا جی باتوں باتوں میں میں نے اس میں دو چیزیں اور ایڈ کی ہیں ایک ہے چکن پاوڈر اور ایک ہے نمک نمک حسب زائقہ آپ جتنا بھی ڈال لیں اور چکن پاوڈر ڈالا ہے میں نے وہ بھی حسب زائقہ ہی پیسے اس میں دو تی سپون بھر کہ میں نے چکن پاوڈر ڈالا ہے یہ ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور اس کے بعد دالیں گے کالی ملچیں اور پھر جب ان کا چاونوں کا پانی اوڑ سا جائے گا پھر ہم انہیں رکھیں گے دھم پر موسیقی 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 اچھا سا گم ہو گئے انہیں اچھی طرح ایک دفعہ ہلا لینا تو پھر یہ چپکے نہیں رہ جاتے اچھا سا کھل جاتے ہیں اور کیا مدع کھا ہو گئے مجھس کے لے موسیقا 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 یہ یوگی ہے یوگی مجھے نہیں پسند ہے رائس وغیر کے بعد چھتنی چل رہی ہے میں ابھی ہوں دو کیا کریں؟ پٹیٹو کھاری ہوں؟ اس میں سے پٹیٹو کھاری ہے پٹیٹو کھاری ہے پٹیٹو کھاری ہے پٹیٹو کھاری ہے احمد اور دوں؟ اور نہیں لینا THANKS LOVE YOU شکریہ